اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈینگی فیور کے بارے میں ڈینگی فیور کو ہٹی توڑ بخار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا کارن ہے کیونکہ اس سے بہت شدید درد ہوتا ہے پوری ہٹی ایسے لگتے ہیں جوڑ ایسے لگتے ہیں جیسے کسی نے توڑ دی ہو یا فرکچر ہو گیا اس لئے اس کو ہٹی توڑ بخار بھی کہتے ہیں تو ہم بات کریں گے اس بخار کے بارے میں ڈیٹیل میں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے لکشن کیا آتے ہیں کتنے پرکار کا ڈینگو وائرس ہوتا ہے اور کیا کسی مریض کو ایک بار اگر ڈینگو ہو جائتا ہے تو کیا اس کو پھر سے ڈینگو بخار ہونے کے چانسز رہتے ہیں اس کا علاج کیا ہے اور اس کا بچاؤ کیا ہے تو میرے ساتھ بنے رہیے گا اس ویڈیو میں آخر تک ہم ایک ایک کر کے ایک ایک پوائنٹ پر ڈیٹیل میں بات کریں گے ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے لیکن اس سمیں یہ ویڈیو بنانا بہت ضروری ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈینگو وائرس کے بارے میں جانکاری ملے اور وہ اپنے آپ کو بچا سکے تو مچھر کاٹنے کے پانس سے سات دن کے بعد پہلا لکشن آتا ہے اور جو لکشن جو ہے وہ ایک دم سے اچانک آتے ہیں تاکہ سر پھٹ جائے گا اور جو آنکھیں ہیں ان کے پیچھے مریض کو بہت تیز درد محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو آنکھ کے بال سے آئی بال جو ہیں وہ باہر نکل جائیں گے تھروپنگ پین ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سر میں ہتوڑے مار رہا ہو اور اس کے ساتھ مریض کو جی میں چلانے لگتا ہے نوزیا ہوتا ہے اور الٹی آنے لگتی ہیں اب کیونکہ الٹی آنے لگتی ہیں تو مریض کو پانی کی کبھی ہونے لگتی ہیں ماس پیشو میں کھچا ہونے لگتا ہے اور مریض کو بے چینی گھرات اور کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے یہ پرائیمری لکشن ہوتا ہے سارے ہی طرح کے ڈینگو بخاروں کے پارے میں اب بات کر لیتے ہیں کہ ڈینگو بخار ہوتا کتنے پرکار کا ہے تو اس کے لکشنوں کے ادار پر اس کی پرزنٹیشن کے ادار پر جنرلی ڈینگو بخار کو یا ہڈی طرح بخار کو تین پرکار میں باتا گیا ہے پہلا جو بخار ہوتا ہے اس کو کلاسیکل ڈینگو فیور کہتے ہیں یا اس کو سامانیہ ڈینگو بخار کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں یہ سارے لکشن آتے ہیں مریض کو مگر کوئی ایسا لکشن نہیں ہوتا جس سے کہیں یہ اس کو خون بینے کے چانسز ہوں یا شریر پر چکتے بھی نا کے برابر آتے ہیں یا آتے ہی نہیں ہیں ایسے مریض اپنے آپ بینہ کسی علاج کے ٹھیک ہو جاتے ہیں صرف ان کو پیراسیٹا مول دبائی کی ضرورت پڑتی ہے بخار کو کم رکھنے کے لیے اور وہ اگر آپ کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں پانی خوب پیتے رہتے ہیں جوس لیکوڈ ایسی چیزیں زیادہ لیتے ہیں تو مریض خود سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایسے مریضوں میں اسپتال میں بھرتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ویسے بھی قریب نبہ پرسنٹ جو مریض ہیں ڈینگو بخار کے وہ اپنے آپ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں جن کو شاید بھرتی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہاں پلیٹلیٹ کاؤنٹس ضرور کام ہوتے ہیں لیکن اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹس کام ہونے کے ساتھ بلیڈنگ کے یا رکھ سے آپ کے کوئی لکشن نہیں ہے تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے جو دوسرا ٹائپ ہوتا ہے ڈینگو بخار کا اس کو کہتے ہیں ڈینگو ہیمریجک فیور یہ تھوڑا کامپلیکیٹڈ ہے اور جو پہلے لیول کا بخار ہے اس سے خطرہ یہاں پہ بڑھ جاتا ہے یہاں پہ ان سارے لکشنوں کے ساتھ ساتھ مریض کو شریر پہ دانے اور چکتے بھی آنے لگتے ہیں یا دانت سے ناک سے لیٹرین میں خون آنے لگتا ہے اور اگر یہ خون اندر بہنے لگے تو زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو ایسے مریضوں کو بلڈ چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے یا پلیٹ لیٹس کو چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے ایسے مریض بھی اسپطال میں بھرتی ہوکے میکسیمم لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ ہی cases میں کامپلیکیشن ہوتا ہے اور جو دیسرا کٹیگری ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈینگو شوک سینڈروم اس میں مریض کو وہ سارے لکشن تو آتی ہیں جو اوپر ہم نے دونوں کٹیگری کی بات کی مریض کو انٹرنل بلڈنگ ہوتی ہے بی پی بہت کام ہونے لگتا ہے اور جب بی پی کام ہوتا ہے تو مریض بے ہوشی کی طرف جانے لگتا ہے ملٹی آرگن فیلیور میں پیشنٹ چلا جاتا ہے اور جب شوک میں مریض جاتا ہے تو اس کا واپس آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کی cases میں مورٹی لیٹی اور مورٹی در بہت زیادہ ہوتی ہے ہم ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ڈینگو وائرس ایکچوال میں ہوتے کتنے پرکار کے ہیں ڈینگو وائرس چار کٹیگری کے ہوتے ہیں ایکچوال میں پانچ طرح کے ڈینگو اسٹرینز ہوتے ہیں لیکن جو مکھت پایا جاتے ہیں وہ چاری طرح کے اسٹرینز ہوتے ہیں اور انڈیا میں ابھی تک یہی اسٹرینز پائے گئے ہیں جب جب بھی بخار آیا ہے جس کو ڈینوی ون ڈینوی ٹو ڈینوی ٹری اور ڈینوی ٹو کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو ڈی ون ڈی ٹو ڈی ٹری ڈی ٹو کے نام سے بھی لوگ پکارتے ہیں اس میں جو سب سے خطرناک سٹرین ہوتا ہے وہ ڈینوی ٹو یا ڈی ٹو سٹرین ہوتا ہے اور یہ جو ڈینوی ٹو سٹرین ہے وائرس کا جو ٹائپ ہے اس سے ڈینگو ہیمریجک فیور اور ڈینگو شوک سنڈروم کے کیسز بہت زیادہ ملتے ہیں اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مریض کے اندر یہ خون بیتا کیوں ہے یا ہیمریج کیوں ہو جاتا ہے تو اس کا کارن یہ ہے کہ جو پلیٹلیٹس کاؤنٹس ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور پلیٹلیٹس کا رول ہوتا ہے ہمارے شریر میں خون کو بہنے سے روکنا جب کبھی چوٹ لگتی ہے اور جب زخم سے خون بہرا ہوتا ہے تو اس خون کو بہنے کا روکنے کا کام پلیٹلیٹس ہی کرتی ہے اب اگر زیادہ پلیٹلیٹس کام ہو جائیں گی تو خون کا تھکہ نہیں بنے گا اور یہ خون بہتا رہے گا اسی طریقے سے باڈی کے اندر بھی اندرونی ایسوں میں اگر یہ پلیٹلیٹس کام ہو جاتے ہیں تو آرٹریز اوز کرنے لگتی ہیں اور انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اب پلیٹلیٹس کام کیوں ہوتی ہیں ایکچول میں جب وائرس اندر جاتا ہے شریر کے تو پہلے اپنے ٹاکسنز ریلیز کرتا ہے اور جب ٹاکسنز ہائی لیول پہ ہوتے ہیں تو بخار آتا ہے سب سے پہلے سردد ہوتا ہے وہ سارے لکشن آتے ہیں جب جب یہ وائرس کا کاؤنٹ شریر کے اندر زیادہ ہوتا ہے شروع آتی چار سے پانچ دنوں میں وائرس اپنے آپ کا ملٹیپلی کرشن کرتا ہے ہمارے شریر کے اندر اور اس کی جسے ہی سارے جو لکشن آتے ہیں وہ بہت تیز آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب یہ لکشن سبسائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے میں وائرس کا پرکوپ تو کم ہونے لگتا ہے لیکن ہمارے شریر نے کچھ انٹی بوڈیز ڈیولپ کر لیے ہوتے ہیں شریر میں جو اس وائرس سے لڑنے کا کام کرتے ہیں جیسے یہ وائرس کو ماننا شروع کرتے ہیں یہ انجانے میں جو ہمارے پلیٹلیٹس ہیں ان کو بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ایک طرف تو یہ وائرس کو مارتے ہیں دوسرے طرف یہ پلیٹلیٹس کو بھی کھاتے ہیں تو کیونکہ وائرس خود پلیٹلیٹس کو کم کر رہا تھا اور ہمارے خود کے انٹی بوڈیز نے بھی ان پلیٹلیٹس کو کم کرنا شروع کر دیا تو ایک دم سے آپ نے دیکھا ہوا کہ جب بخار اترنے لگتا ہے تو اس سمیے پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ زیادہ کم ہو جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ جب بخار ٹھیک ہوتا ہوتا ہے اس سمیے مریض کو تو لگتا ہے میں ٹھیک ہو رہا ہوں ان کے بیچ کا پیریڈ ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس سمیے آپ کو پلیٹلیٹس کو کنٹینیو چیک کرا کے دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی بلیٹلیٹس کے لیکشن تو نہیں ہے یا پلیٹلیٹس بہت زیادہ کم تو نہیں ہو رہے ہیں اگر بلیٹلیٹس کے لیکشن آتے ہیں تو بینہ دیری کی آپ کو اسپطال میں بڑھتی ہونے کی ضرورت ہے جو صحیح رحمت سمیے رہتے آپ کا علاج شروع کیا جا سکے کچھ لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کیا اگر ایک بار ڈینگو بخار ہو جائے کسی کو تو کیا اس میں جیون بھر کے لیے ایمیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے یا اس کو پھر سے ڈینگو بخار ہو سکتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے جیسے ہم نے بات کی چار طرح کی سٹرین ہوتے ہیں اگر کسی کو ایک طریقہ سٹرین سے ڈینگو بخار ہوا تھا فر اگزامپل اگر کسی کو ڈی این وی ون یا ڈی ون سے ڈینگو ہوا تھا اس سال میں تو اگلے سال یا آگے آنے والے سالوں میں اس کو کبھی بھی ڈی ون سے ڈینگو نہیں ہوگا اس کو جیون بھر کے لیے یہ روگ پرتیرودھک شمتہ مل جائے گی لیکن اگر اگلے سال باقی تین کسی سٹرین کا ڈینگو آتا ہے تو اس مریض کو بھی پھر سے ڈینگو فیور ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ہی طرح کے اسٹرین کے اگینسٹ جو انٹی بوڈی بنتے ہیں وہ باقی اسٹرین کے اگینسٹ کام نہیں کرتے اور یہی کارن ہے کہ ابھی تک فل فلیج اس کا کوئی ویکسین مارکٹ میں نہیں آیا ہے حالکہ کچھ دیشوں میں اس کا ویکسین بنا ہے پھر ساری دنیا میں یا الگ الگ دیشوں میں اس کا وہ یوز نہیں کر پائے ہیں اسی کارن سے کیونکہ اس کا نہیں ہمیں پتا ہوتا کہ کس سال کونسا اسٹرین ایکٹیو ہو جائے گا تو اگر کسی کو ایک بار ڈینگو ہو گیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اگلی بار ڈینگو نہیں ہو پورے پورے چانسز ہیں کہ اس کو اگلی بار ڈینگو ہو جائے گا اگر آنے والا اسٹرین نیا ہے تو جو مچھر ہے جو ایڈیز ایجپٹا ہی مچھر ہے یہ ساف پانی میں انڈے دیتا ہے اور جو پانی جمع ہوا ہو کافی دنوں سے اگر بہتا پانی ہوگا تو وہ انڈے نہیں دے پائے گا اس پانی میں تو یہ ایسے پانی کو تلاش کرتا ہے جیسے چھتو بے برتنوں میں پانی رکھا ہو ٹائر میں پانی بھرا ہو آپ کی کولر میں پانی بھرا ہو تو وہاں پہ اگر اس کو آٹھ دس دن کا سمیں مل جاتا ہے تو یہ مچھر کے انڈے وہاں پہ لاروہ میں بدل جاتے ہیں اور پھر وہ مچھر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جب یہ مچھر کسی بیمار آدمی کو کاٹتا ہے تو اس کے اندر وائرس آ جاتا ہے اور پھر اس کے اندر وائرس پرنپ لے لگتا ہے اور مریض کی پوری لائف میں یہ وائرس اس مچھر کے اندر رہ سکتا ہے اور جب یہ کسی سمانی عبقتی کو جا کے کاٹتا ہے تو یہ وائرس اس سمانی عبقتی میں چلا جاتا ہے جو ڈنگو کا مریض ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے بھی میری فیلتی جاتی ہے تو سب سے اچھا طریقہ روکنے کا صرف یہ ہے کہ آپ پانی اکھٹا نہ ہونے دیں اور جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ پانی اکھٹا ہو رہا ہے آٹھ دن کے اندر اندر اس پانی کو بدل دیں کولر کو ساف کر دیں چھتوں پر جو پانی رکھتا ہے اس کو پھینک دیں پوری پوری کوشش کریں دھیان رکھیں کہ کہیں پہ بھی ساف پانی اکھٹا نہ ہو پائے اور دوسری بات کیونکہ یہ مچھر دن میں کارتا ہے رات میں جنرلی یہ مچھر نہیں کارتا ہے تو دن میں آپ فل آستین کے کپڑے پہنیں جو مچھر مارنے کی کریمز اگر آتے ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو مچھر نہ کٹیں اگر آپ دن میں سوتے ہیں تو سوتے سمیں مچھر دانی کا استعمال کریں یہ بھی بیماری سے آپ کو بچا سکتا ہے اگر کوئی مریض ہے تو اس کو مچھر دانی کا استعمال کرائیں بات کر لیتے ہیں کہ ڈینگو بخار کو جانچے کی اس طرح سے اس کی کتنے پرکار کی جانچ ہوتی ہیں تو ایکچول میں جانچے بھی جو ہیں وہ الگ الگ سمیں پہ الگ الگ طرح کی جانچے ہوتی ہیں اور اسی کے ادھار پہ ہم اس بیماری کو ٹھیک سے ڈائیگنوز کر پاتے ہیں شروعاتی دنوں میں پہلے سات دنوں میں جو ہے وہ انٹیجن ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو این اے ڈی بل ٹی نیٹ ٹیسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اس سے وائرس کی موجودگی پتہ لگ جاتی ہے شریر کے اندر اگر یہ پوزٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ مان کے چلا جائے کہ ڈینگو بخار ہے لیکن اگر یہ نیگیٹیو ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے سات دن یا اس سے زیادہ دنوں کے بعد کیا گیا ہو تو یہ نہ مانا جائے کہ کوئی ڈینگو بخار نہیں تھا یا جو ٹائپ بخار تھا وہ ڈینگو نہیں تھا اس کے لئے پھر ہمیں دوسری جانچے کرنی پڑتی ہیں اس کے علاوہ ایک دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو انیس ون کی نام سے جانا جاتا ہے یہ انٹیجن ٹیسٹ ہے انیس ون سے بھی یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ شریر کے اندر وائرس کا انٹیجن ہے اگر وائرس کا انٹیجن موجود ہے تو اس کا مطلب بیماری ہے اور یہ بھی پہلے سات دنوں کے اندر اندر ہی پوزٹیو آتا ہے ہو سکتا ہے سات دنوں کے بعد انیس ون ٹیسٹ بھی نیگیٹیو آ جائے اب اس کے آگے کیا ٹیسٹ پوزٹیو آتا ہے تو پھر ہم اس کا ایک سیرولوجی ٹیسٹ کرتے ہیں سیرولوجی ٹیسٹ میں جو دو طرح کے انٹیبوڈیز ہوتے ہیں ایک آئی جی ایم انٹیبوڈی ہوتا ہے اور ایک آئی جی جی انٹیبوڈی ہوتا ہے تو ان دونوں انٹیبوڈیز کو لیول کو دیکھا جاتا ہے اب اس کو دیکھنا طریقہ یہ ہے کہ جو آئی جی ایم انٹیبوڈیز ہیں وہ پہلے بننا شروع ہوتا ہے بیماری کے پانچویں چوتھے پانچویں دنی انٹیبوڈیز بننا شروع ہوتے ہیں اور قریب ایک ہفتے تک ایک اچھا کانسا لیول آئی جی ایم انٹیبوڈیز کا مریض کا شریر کے اندر رہتا ہے یہ کئی ہفتوں تک بھی رہ سکتے ہیں لیکن جنرلی یہ ہفتہ پندر دن تک آئی جی ایم کا لیول ہائی رہتا ہے مریض کے اندر لیکن اگر آئی جی ایم نیگیٹیو ہے تو یہ نہ مان کے چلا جائے کہ مریض کو ڈینگو بخار نہیں تھا ہو سکتا ہے ہم نے جانچ بعد میں کی ہو تو اس کے لیے جو آئی جی جی لیول ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ مریض کو ڈینگو بخار ہوا تھا کیونکہ جو آئی جی کیونکہ جو آئی جی جی انٹیبوڈیز ہیں یہ ہفتے بھر کے بعد بننا شروع ہوتے ہیں اور یہ لانگ لائف بھی مریض کے شریر میں رہ سکتے ہیں یہ لانگ لسٹنگ انٹیبوڈیز ہوتے ہیں جو آگے مریض کو اس طرح کی سٹرین کی بیماری سے لڑنے کے لیے تیار کرتے ہیں اب آتا ہے اس کا علاج کیا ہے علاج بڑا سمپل ہے اس کا کوئی ایس سچ اسپیسیفک علاج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سپیسیفک ویکسین ہے بخار کو کم کرنے کے لیے یا سردرد کو کم کرنے کے لیے سمپلی پیراسیٹا مول دی جاتی ہے جس کو ٹیبلیٹ فارم میں یا آئی وی انجکٹیبل فارم دونوں میں دیا جاتا ہے لیکن اس کو بھی آپ کو ڈاکٹر کی سلاح سے لینا چاہیے کیونکہ زیادہ پیراسیٹا مول ڈوز بھی آپ کے لیور کو نقصان پہنچا سکتی ہے پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں جتنے لیکوٹس آپ زیادہ سے زیادہ لیں گے آپ کا بلڈ وولیوم مینٹین رہے گا تو پھر آپ کو شوق میں جانے کے چانسز کام ہوں گے یا جو ویکنیس ہے وہ نہیں ہوگی تو آپ کسی بھی طرح کی لیکوٹس لیں جوسیز لیں فلوں کے جوش لیں سبزیوں کے جوش لیں اور پانی بہت زیادہ پیئیں الیکٹرول بیچ بیچ میں پیتے رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پپیتے کا جو پتہ ہے یا پپیتے کا فل ہے اس کا بھی بڑا اچھا رول دیکھا گیا ہے گلوئے کا بڑا اچھا رول ہے ایمیونٹی کو بڑھانے کے لیے اور اس وائرس کو ایسی بیماری کو روکنے کے لیے اور بھی بہت ساری دوائیاں آتی ہیں جو ایمیونٹی بڑھاتی ہیں اور اس وائرس کو روکنے میں مدد کرتی ہیں اگر بیمار مریض ہو بھی جاتا ہے تو ان کو اس لیول تک کامپلیکیشن سے جانے سے روکتی ہیں تو آپ ہربل اور نیچورل ریمیڈیز بھی اپنا سکتے ہیں اس بیماری کو روکنے کے لیے یا اس بیماری کے اثر کو کم کرنے کے لیے لیکن اگر آپ کا ہمریجک فیور ہے یا ڈینگو شاک سینڈروم ہے تو بینا اسپطال میں بھرتی ہوئے بات نہیں بنے گی اس سے میں مریض کو بلڈ چڑھانا پڑے گا پلٹلیٹس چڑھانے پڑیں گے اور جو باقی دوسرے پریونٹی میزر سے وہ کرنے پڑیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اس سے میں ڈینگو کا سیزن ہے لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں اور سمجھ سکیں کہ ایکچل میں ڈینگو ہے کیا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر دھیان رکھیں گے تو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو بچا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تینکیو